بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں بھی اس کا بہت زیادہ خوف کا عالم اس نے تاریخ کر دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی آفتہ ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں اس کے علاج کے لیے اتنی اچھی فیسیلٹیز نہیں ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو ڈاکٹرز ہدایات دیتے ہیں اس پر بھی عمل کریں بار بار اپنے ہاتھ سابون سے دھویں جس وقت ہم سابون سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس وقت کم سے کم نلکے کو بند کر دیں تاکہ پانی ضائع بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ماہرین نے ہمیں دی ہیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کا دعا مانگی جائے توبہ کی جائے استغفار پڑا جائے کرمہ تیب پڑا جائے اور قصر سے دروش شریف پڑا جائے مساجد کو آباد کیا جائے لیکن تھوڑی دیر کے لیے آباد کیا جائے ہو شکے تو گھر سے ہی وضع کر کے انسان چڑھے اور باقی سنت نوافر وغیرہ وہ گھر واپس آ کر یہ جانے سے پہلے پڑھ لے جو بھی نماز اس کے مطابق تو بہت اچھا رہے گا اس سلسلے میں حکمرانوں کو بھی اپوزیشن کے ساتھ دست تعاون دراز کرنا چاہیے صرف کرونا کی صورت میں ہاتھ ملانے سے انکار ہے لیکن دیر سال سے ہمارے تو اپوزیشن والے والے اقتدار والے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے اس میں جس کی غلطی ہو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور تمام علماء خطبہ آئمہ اس سلسلے میں ضروری ہدایات جاری کریں جمعہ کے مختصر خطاب میں بھی اس کے لیے بتائیں کہ کون کون سے کلمیں پڑھنے چاہیے تاکہ انسٹی کے سربراہ سبزادہ سید حامل سید کازمی اور صدر حاجی محمد حنیز طیب کی طرف سے چودہ نکاتی ایجنڈا سوشل میڈیا پر بھیجا گیا ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے اس بیماری سے ہماری عوام کو نجات دلا سکتے ہیں اور جو لوگ اس موقع پر ماسک کو یا گلوز کو مہنگا کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے مسیبت کو خود دعوت دے رہے ہیں ایسے موقع پر عوام سے بھرپور حمدردی کرتے ہوئے ریایتی قیمت پر اگر آپ چیزیں بیچیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے معلوم برکت اتا فرمائے گا موسیقی